بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستائیس میں روزے کے وظائف آپ کی خدمت میں ارز کرنے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان وظائف سے ضرور استفادہ کرتے ہوں گے اور ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو مزید برکات عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کو اللہ کریم دور فرمائے اللہ رب العزت آپ کو آسانی آتا فرمائے تو آئیے بھائیوں اور میری بہنوں آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورة الحدید کی تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے یہ ستائیس میں پارے کی سورہ مبارکہ ہے سورة الحدید اس کی آپ نے تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے تو جہاں آپ کو بہت سارے اس کے اخلاقی اور روحانی فائدے ہوں گے آپ کو سواب بھی ملے گا قرآن کے نور سے آپ کے دل میں روشنی ہوگی باطن کی صفائی ہوگی آپ کو تمانیت اور سکون بھی نصیب ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ بعض ظاہری اور جسمی فوائد ہیں کہ جو جسمانی طور پر آپ کو بہت ساری بیماریوں میں اور بہت ساری پریشانیوں میں آپ کے کام آتے ہیں تو ان میں سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی اللہ کریم آپ کے لئے ہر کام کو آسان فرما دے گا رکابتیں مشکلات دور ہو جائیں گی جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے خیر ہی خیر ہو جائے گی اللہ کی برکتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں گے محترم ناظرین ایک فائدہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا جس بیماری پہ آپ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کر کے دم کریں گے اللہ رب و عزت ان تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا وہ دشمن آپ کے سماج میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے خاندان میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے پروفیشن میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں آپ کہیں جوب کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے نفس انسان کا دشمن ہوتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کی برکت ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمام دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا محترم ناظرین آپ نے زہر کی نماز کے بعد سورة القمر کی تلاوت کرنی ہے سورة القمر یہ بھی ستائس میں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں ہر روز زہر کی نماز کے بعد آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بے بہا فوائد آپ کو عطا فرمائے گا مثال کے طور پر ایک فائدہ کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ہم اثر لوگوں میں عزت و عبرو کے تاج عطا فرمائے گا آپ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور لوگ دل سے آپ کا احترام کریں گے کسی لالچ کی خاطر آپ کی عزت نہیں کریں گے کسی ذاتی فائدے کے لیے آپ کی عزت نہیں کریں گے دل سے ان کے یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ آپ کی عزت کریں چونکہ اس کے بہائنڈ پہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا عمل ہے کہ اگر آپ ہر روز زہر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالی ہر میدان میں ہر مقام پہ اور ہر سماج میں آپ کو عزت و عبرو عطا فرمائے گا اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دشمنوں پہ آپ کو فتح ملے گی آپ کا دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو اس کے اثر و رسوخ خواہ کتنے ہی ہوں لیکن جب آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس دشمن کو زیر کرے گا اور آپ کو اس کے اوپر فتح و نصرت اور کامرانی عطا فرمائے گا ناظرین ایک فائدہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا یہ ہے کہ آپ کی تمام جائز مرادیں اللہ کریم پوری فرما دے گا آپ کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہ جائے گی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں رہے کاش ایسا ہوتا اللہ ساری مرادیں پوری فرما دے گا محترم ناظرین آپ نے اثر کی نماز کے بعد سورة المجادلہ کی تلاوت کرنی ہے یہ اٹھائیس میں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے سورة المجادلہ آپ نے اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور خاص طور پر ایسے ناظرین کہ جو کسی بیماری کے علاج سے مایوس ہو چکے ہوں مایوس العلاج تمام بیماروں کو اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کی برکت سے شفاہ عطا فرمائے گا آپ پورے تیقن کے ساتھ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں تین مرتبہ پڑھ کر بیمار پہ دم کریں اللہ تبارک و تعالی اس مایوس العلاج مریض کو شفاہ دے گا کہ جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کے گھر بیج دیا ہے کہ جائیں گھر والے جا کے اس کی خدمت کریں اور اللہ سے دعا کریں محترم ناظرین یہ اللہ رب العزت کے کلام کی تاثیر ہے اللہ کے کلام کی یہ برکت ہے آپ یہ کرنا شروع کریں تین مرتبہ روز آپ اس کے اوپر دم کریں اللہ تبارک و تعالی اس مایوس العلاج بیمار کو شفاہ عطا فرمائے گا اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ جگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے جہاں کہیں ایسی کوئی رنجش کوئی ایسا جگڑا ہے گھر کے افراد کے ماں بین ہے خاندان کے لوگوں کے درمیان ہے کسی دوسرے خاندان کے ساتھ ہے آپ کے ملازمت میں کوئی ایسا بندہ ہے اس سے آپ کا جگڑا رہتا ہے آپ کے بوس کے ساتھ آپ کا جگڑا رہتا ہے آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر دیں تین مرتبہ اثر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر قسم کے جگڑوں سے آپ کی جان چھڑا دے گا اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی لڑائی اور رنجش سے محفوظ فرمالے گا اللہ کریم آپ کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ عطا فرمائے گا مطرم ناظرین مغرب کے نماز کے بعد آپ نے سورة الواقعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے مغرب کے نماز کے بعد سورة الواقعہ یہ بھی ستائیس میں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث تیبہ میں ہے کہ جو بندہ مغرب کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے کبھی اس کے گھر میں فاقع نہیں آسکتا ناظرین آج سب لوگ پریشان ہیں جتنے کھانے والے ہیں اتنے ہی کمانے والے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری نہیں پڑتی قرص کی نوبت آ جاتی ہے فاقع کشی ہوتی ہے آپ کو اپنے پیٹ کو کاٹنا پڑتا ہے آپ کو اپنی ضرورتوں کو کم کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے مغرب کی نماز کے بعد آپ سورة الواقعہ کی تلاوت کریں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گیرنٹی اور زمانت اتا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے کبھی اس کے گھر میں فاقع نہیں آسکتا مفلس ہی نہیں آسکتی ناظرین ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ بارش نہیں ہوتی تحت سالی کا زمانہ ہے سخت گرمی ہے دوب ہے موسم کی شدت ہے فصلوں اور باغات کو بارشوں کی ضرورت ہے لیکن بارش ہو نہیں رہی آپ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالی باران رحمت نازل فرمائے گا بارشوں کا نزول ہوگا اللہ اپنا کرم شامل حال فرما دے گا اور اسی طرح اگر بعض وقت بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ نقصان کا باعث بنتی ہیں فصلوں کے لیے باغات کے لیے اگر ایسی صورت بنتی ہے تو اس میں بھی آپ نے پانچ مرتبہ ہر روز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے وہ جو روز بارش ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا ناظرین ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فصلوں میں کوئی کسی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے باغات کا کچھا پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کا بھور آتا ہے اس کے بعد پھل نہیں لگتا تو آپ ایسا کریں ایسی کسی فصل یہ کسی باغ کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے فصلوں کو بھی محفوظ فرمائے گا اور باغات کے پھل کو بھی محفوظ فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کے لیے برکتیں عطا فرما دے گا ناظرین ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی عرضی اور سماوی یعنی زمینی اور آسمانی آفات و بریات سے بھی وہ بندہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کری اس کو محفوظ فرمائے گا محترم ناظرین عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے بڑی خوبصورت سورہ ہے بڑی مبارک شورہ ہے دل کرتا ہے انسان پڑھتا رہے سنتا رہے کس قدر اس میں جازبیت ہے انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے تو جہاں اس کے بہت سارے آپ کو اور فوائد ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے آپ کے جو ہارٹ کی پرابلمز ہیں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کوئی وین بند ہو جاتی ہے دل سے متعلق جتنی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ الرحمن کی تلاوت کی برکت سے ان تمام بیماریوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے ہر قسم کی وبائی امراض سے آپ کی حفاظت فرمائے گا خواہ آپ کے اردگرد آس پاس معاشرے میں سوسائٹی میں کس قدر بھی وبائی امراض موجود ہوں لیکن اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اگر آپ سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے والے ہیں سورہ الرحمن کے عامل ہیں اللہ رب العزت آپ کو تمام وبائی امراض سے محفوظ رکھے گا کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آسکے گی اور ایک مقصد یہ ہے کہ ہر نیک مقصد اس کی تلاوت کی برکت سے پورا ہوگا آپ کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہ جائے گی اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہچیدہ سے پہچیدہ بیماری میں بھی اس کے پڑھنے والے کو شفاہ عطا فرمائے گا ہر قسم کی بیماریاں ختم ہوگی اللہ رب العزت کا کرم شامل حال ہوگا ناظرین یہ تھے آج کے وظائف آپ ان کو یاد رکھئے گا اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا کرم شامل حال رکھے آمین آمین